بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم بہت انٹرسٹنگ ٹاپک کرنے جا رہے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے سکیرز آف نمبر سکے لیٹل کہ ہم کیسے جو ہے نمبر کا سکیر کیلکلویٹ کر سکتے ہیں اور جو ہم سکیر کیلکلویٹ کریں گی اس کی کچھ پراپٹیز کیا ہوں گی ٹھیک ہے ہم جو پراپٹیز ہوں گی ان کو کیسے جنرلائز کر سکتے ہیں ہم جی سارا کچھ آج ڈسکس کریں گے سکیرز نمبر سکیر لیٹل اب سب سے پہلا کوئیسن ہمارے پاس یہ کیلکلویٹ ہوتا ہے کہ سکیر نمبر اصل میں کیا ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی انٹیجر ہے کوئی آپ کے پاس انٹیجر ہے جب اس انٹیجر کو فارس نمبر ٹو ہی ہے اس انٹیجر کو آپ اسی کے ساتھ ملٹیپلائے کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک انہیدر انٹیجر آئے گا انٹیجر کو انٹیجر سے ملٹیپلائے کریں انٹیجر آنسر آتا ہے تو وہ جو دوسرا انٹیجر آیا ہے ملٹیپلائے کرنے کے بعد وہ آپ کا کہلاتا ہے سکیر نمبر کس کا جس کو آپ اس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں اس کی دیفنیشن کے طرف موقع کرتے ہیں کیا ہمارے پاس سکیر نمبر کیا چیز ہوتی ہیں ایک انٹیجر کو ملٹیپلائے کیا جائے اسی کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہے ایک انیدر انٹیجر جو ہے وہ اپٹین ہوتا ہے اس انٹیجر کو کیا نام دیے جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا سکیر جو ہے فار اگزمپل ہم اگزمپل کی طرف موگ کرتے ہیں فار اگزمپل ہمارے پاس کوئی بھی نمبر ہے جنرلی ہمارے پاس ایک نمبر ہے اے میں ابھی ایک نمبر کی طرف بھی آتا ہوں جنرل نمبر سوری ہمارے پاس ہے اے اے کا ہم نے سکیر فائنڈ کرنا ہے سکیر کا مطلب اس کی پارٹو ٹو ٹیک کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے اے ٹو دی پار ٹو جو ہے اس کا مطلب سکیر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسی کو اسی کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اے کو اے کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس بن جائے گا اے سکیر ٹھیک ہے اس کو کیا بولتے ہیں اے سکیر اس دا سکیر آف اے اے سکیر یہ جو اے سکیر ہے سکیر کس کا ہے اے کا فار اگزمپل اس کے بعد ایک نمبر ہے ہمارے پاس ٹو ٹو کو جب آپ ٹو سے ملٹیپلائے کریں سوڈنٹس ہمارے پاس کیا آنسر آ جائے گا فور ٹھیک ہے ٹو کو ٹو سے ملٹیپلائے کریں فور آنسر آ گیا یہ بھی انٹیجر ہے یہ بھی انٹیجر ہے آنسر میں بھی انٹیجر آ رہا ہے تو اس کو کیا بولیں گے فور ازا سکیر آفر ٹو جو فور ہے یہ سکیر ہے کس کا ٹو کا اب کچھ ہم سکیر رہے ڈسکس کرتے ہیں انٹیجر کے ٹین تک دیکھتے ہیں فار ایکزمپل آپ کے پاس یہ ڈیفنیشن کی آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کیا ہے اب سکیر ہم فائنڈ کیسے کرتے ہیں فائنڈ بعد میں یہ کرنا سیکھتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وان کا سکیر کیا ہوتا ہے وان سکیر is equal to one multiply by one is equal to one ٹھیک ہے ٹو سکیر is equal to two multiply by two is equal to four three square is equal to three multiply by three is equal to nine four square is equal to four multiply by four is equal to sixteen five square is equal to میں ڈریکٹ لی اب لکھتا جاتا ہوں five square is equal to twenty five six square is equal to thirty six seven square is equal to forty nine and eight square is equal to sixty four nine square is equal to eighty one اور ہنڈرڈ کا جب ہم سکیر لیں گے تو سکیرنٹس ہمارے پاس آنزر آ جائے سوری ٹین کا جب سکیر لیں گے ٹین سکیر is equal to ہنڈرڈ اب یہ جب بھی آپ کسی بھی نمبر کا سکیر لیتے ہیں بہت امپارٹنٹ پوائنٹ بتانے لگوں ٹھیک ہے کہ جب بھی ہم کسی نمبر کا سکیر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ہے جو لاسٹ نمبر ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یونٹ پلیس پہ جس کو یونٹ پلیس یہاں ون پلیس پہ بولتی ہیں ونز پلیس پہ ہمیشہ آپ کے پاس یہاں زیرو آئے گا ٹھیک ہے یہاں زیرو آ رہا ہوگا یہاں ون آ رہا ہوگا یہاں آپ کے پاس four five six nine آ رہا ہوگا four five six and nine جو ہیں یہ آپ کے پاس نمبر جو ہیں ون پلیس پہ آ رہے ہوں گے ونز پلیس پہ یہ نمبر ہمیشہ جب بھی کسی بھی نمبر کا سکیر لیں یہ نمبر آ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جو ونز پلیس پہ کبھی بھی یہ نمبر نہیں آ سکتے ٹھیک ہے ونز پلیس پہ یہ کریں گے یہ آئیں گے نمبر یہ والے نمبر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اس کے سامنے کراس لگا لگا دیتا ہوں اس کا مطلب یہ نمبر ون پلیس پہ جب بھی سکیر لیں گے ون پلیس کیا ہوتی ہے سب سے لاس والی جو ڈیجٹ کے سب سے لاس پہ ہوتی ہیں وہ ون پلیس ہے جس کو آپ یونٹ پلیس بھی بول سکتے ہیں اس میں کبھی بھی یہ نمبر نہیں آ سکتے two three two three seven اور eight یہ کبھی بھی نمبر یہ والے اپیر ہیں یہ اپیر نہیں ہوگے اس کے بعد سمپل اور بھی سمپل سی بات ہے کہ جب بھی ہم کسی نمبر کا سکیر لیتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس وہ جو نمبر ہے خود اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ اگر ون سکیر ہے تو ون کو ون سے ہی ملٹیپلائے کیا ہوتا ہے ٹو سکیر ہے تو ٹو کو ٹو کے ساتھ ہی ملٹیپلائے کیا ہوتے ہیں اب اس کے بعد یہ اور ایک بات اور بھی کہ اس کے two factors ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسے factors ہوتے ہیں جو دونوں کے دونوں سیم ہوتے ہیں دیکھیں three square جو ہے nine آ رہا ہے تو nine کے جو factor ہیں وہ کون سے ہیں three اور three two اس کے factor ہیں جو سیم ہوتے ہیں اب scares ہم پڑھتے کیوں ہیں کیوں ہم scare کو use کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ scare جو ہے یہ ہمیں کسی بھی جو scare shape ہے اس کا سمپلی area یا calculate کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہمیں کچھ سٹوڈنٹس دیے جائیں فارز نمپل فورٹی نائن سٹوڈنٹس دیے جائیں اور ہم سے کہا جائے کہ آپ نے یہ فورٹی نائن سٹوڈنٹس ہیں ان کو اس طرح سیرنج کرنا ہے کہ روز جتنی روز بنائیں اتنے ہی اس کے اندر سٹوڈنٹس ہونے چاہیے تو ہم اس کا جو ہے وہ find out کر سکتے ہیں کہ کس نمبر کا یہ سکیر ہے اتنے نمبرز اور روز اور اتنے سٹوڈنٹس ہم رکھ سکتے ہیں فارز نمپل آپ فورٹی نائن لے فورٹی نائن جو ہے فورٹی نائن سٹوڈنٹس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سیون کا سکیر ہوتا ہے تو یہ جو سیون ہے سیون روز ہوں گی اور سیون روز ایچ رو کے اندر ہے سیون سٹوڈنٹس ہوں گی ہم اس طرح سے جج کر سکتے ہیں اس لیے تو اس طرح سے بہت زیادہ example ہیں جہاں پہ اس کو یوز کیا جاتا ہے اب جو میں نے بات کی تھی کہ سکیر کا ایریا فائنڈ اٹھ کرنے کے لیے فرسٹ آف والا ہمیں پتا ہو نا یہ سکیر شیپ کیا ہوتی ہے ایسی شیپ کو سکیر بولا جاتا ہے جس کی آل سائیڈز ایکول ہوں اگر فارز نمپل ہمیں ایک سائیڈ کی لیندھ گیون ہو فائی سینٹی میٹر تو ہم اس سارے کا ایریا فائنڈ اٹھ کر سکتے ہیں ایریا کا مطلب یہ جو اس نے بانڈری نے جتنا پوشن کور کیا ہوا یہ اس کا ایریا کلا تھا یہ جو ہے جن کو میں یہ ایسی میں نے لائنز لگا دی تو اس کا اگر ایریا فائنڈ اٹھ کرنا ہے سمپلی ہم کیا کریں گے فائی کا سکیر لیں گے تو ایسے کریں گے فائی سکیر اس ایکول ٹو فائی ملٹی بلائبہ فائی اس ایکول ٹو ٹوانٹی فائی سینٹی میٹر سکیر ٹھیک ہے تو ہم اس کا ایریا ایزلی کیلکلیٹ کر سکتے ہیں اگر ہمیں ایک سائیڈ بتاؤ اس کا سکیر لیں آپ کے پاس ہے اس کا سکیر کا ایریا فائنڈ ہو جائے گا اس کے پاس سٹوڈنٹس ایک بہت انٹرسٹنگ کچھ پوائنٹس ہیں کیا پوائنٹس ہے کہ ایون اور آرڈ نمبر ہم نے ڈسکس کیے تھے ایون اور آرڈ نمبر جب ہم ایون نمبر کا سکیر لیتے ہیں نا ہمیں ہمارے پاس ہمیشہ ایون نمبر آنسر آتے ہیں اور جب ہم آرڈ نمبر نمبر کا سکیر لیتے ہیں ہمیں اشار نمبر آنسر آتا ہے اور جب ہم کسی نیگٹیو نمبر کا سکیر لے دیں تو ہمارے پاس پوزوٹیو نمبر آتا ہے یہ بڑی انڈرسٹنگ بات ہے نیگٹیو کا سکیر بھی کیا ہے پوزوٹیو آتا ہے دیکھیں جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں میں ریپیٹ کر دے لیتا ہوں فارس نمبر مارے پاس ایون نمبر کیا ہیں ٹو سٹو کا جب آپ سکیر لیں گے تو آنسر کتنا آئے گا فور اس کے بعد فور جب ہمارے پاس ایون نمبر ہوتا ہے فور کا جب سکیر لیں گے تو آنسر کتنا آئے گا مطلب فور ملٹی پلائب ایک فور سکسین اس کے بعد ہم سکس کا سکیر لیں تو ہمارے پاس کتنا آنسر آ رہے ہیں ٹھرٹی سکر یہ بھی ایون ہے اس کے بعدийےji کہ جب سکیر لیں ہمارے پاس آنسر آ رہا ہے ٹھرٹیسٹی فور یہ بھی سکیر ایون ہے کیوں ایون ہے دیکھیں لیٰس پہ آپ کے پاس even نمبر آرہت even ہوگا اوکی اس کے بعد اگر ہم ٹین کا سکیل لیں تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے ہنڈر تو اسی طرح سے جتنے آپ مرضی سکیل لیں even numbers کے وہ always even آئے گا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بڑا important point ہے اس کے بعد odd numbers کی بات کیوں نے کیا ہے odd numbers کے بارے میں ٹھیک ہے odd numbers کے بارے میں میں نے یہ بولا ہے کہ جب ان کا سکیل لیا جائے تو odd ہی آتا ہے for example آپ کے پاس one ایک odd number ہے one کا جب students ہم four- jump Birth tenden got three cadrealı کرنگی تو ہمارے پاسagon نائن ناغرائے گا five guys shirt لیں گے تو ٹونٹی وانسر آئے گا five scare کا مطلب 5 multiple five ٹھیک ہے اس کو اسی كساتھ multiply جانا ہے جو ہم نے hear کی definition میں mention کیا تھا seven stairs students ہمارے پاس 49 آئے گا اور اس کے بعد 9at pace آئے Portugal اس کے بعد dois key even odd score order ہوتے ہیں اس کے بعد تیسری بات میں نے یہ کی تھی کہ نیگٹیو نمبر کا سکیئر بھی پوزیٹیو ہوتا ہے جو بڑی امپارٹنٹ بات ہے فارزمبل آپ کے پاس ایک نیگٹیو نمبر ہے مائنس ٹو ٹھیک ہے نیگٹیو نمبر ہے مائنس ٹو جب اس کا سکیئر لیں تو سکیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے مائنس ٹو کو مائنس ٹو کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے اس طرح سے مائنس ٹو ملٹیپلائے ہو مائنس ٹو تو سٹوڈنٹ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس کتنا آنسر آ جائے گا پوزیٹیو فور کیونکہ مائنس جو ہے مائنس سے ملٹیپلائے ہوگا تو کتنا آنسر دے گا میں پلس آنسر دے گا تو اس کا آنسر کیا گیا پلس فور اسی طرح سے انہیدر جیمپل لیتے ہیں مائنس ٹھری کا سٹوڈنٹ سا کر سکیئر لیں تو اس کا مطلب مائنس ٹری ملٹیپلائے ہوگا جب آپ کے پاس ایک پراپر فریکشن ہو پراپر فریکشن کیا ہوتی ہے اگر آپ کے پاس جو نومی ریٹر ہے وہ لیس ہو اور ڈی نومی ریٹر ہو فار ایزمپل ایسے ہو فائیو اوور نائن یہ آپ کے پاس ایک پراپر فریکشن جب آپ اس پراپر فریکشن کا سکیئر لیں گے جو سکیئر کا آنسر آئے گا وہ اس سے لیس ہوگا اس نمبر سے وہ لیس ہوگا مطلب جب اس کا سکیئر لیں گے تو یہ آپ کے پاس یہ آئے گا 5 کا سکیر جو ہے سٹوڈنٹ 25 ہوگا اور 9 کا سکیر جو ہے وہ آپ کے پاس 81 ہوگا اور ایکچولی نمبر ہمارے پاس کیا تھا 5 over 9 یہ نمبر جو ہے یہ بڑا ہوگا اور یہ جو سکیر آیا ہے نا جس کی پاور ہم نے انکریز کیا ہے وہ اس سے لیس ہوگا ٹھیک ہے اس کو جج بھی کر سکتے ہیں یہ اس سے لیس نمبر ہے ڈیوائیڈ بھی کر کے دیکھ لیجے گا اس کے بعد دوسرا پانڈ یہ ہے کہ جب ہم ایک improper fraction کو لیتے ہیں improper fraction کیا ہوتی ہے جس میں denominator greater ہوتا ہے اور denominator جو ہے وہ less ہوتا ہے for example آپ کے پاس 9 over 5 یہی example لے لیتی ہیں 9 over 5 reverse کر دیا ہے میں نے اوپر نمبر بڑھا ہے نیچے نمبر چھوٹا ہے اس کا جب سکیر لیں گے تو یہ 9 over 5 ہے اس کا آنسر آئے گا 1.8 something ٹھیک ہے اس کا کچھ اس طرح کا آنسر آئے گا اور جب اس کا سکیر لیں گے سٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ آجے گا 81 over 25 جو ہے تو جب اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس 5 point something آنسر آئے گا اس کا 5 point something آنسر آئے گا اور 9 over 5 کا 1 point something آنسر آئے گا تو جب improper fraction کا سکیر لیا جاتا ہے تو سکیر کا آنسر جو ہے وہ actual نمبر سے بڑا ہوتا ہے جو نمبر آپ جس کا سکیر لے رہے ہیں اور جب آپ کے پاس پراپر ہو اس کا جب سکیر لیا جائے وہ نمبر خود چھوٹا ہونا شروع جاتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹسی بات ہے اس کے بعد ہم سکیر کیسے فائنڈ اٹ کیا کریں گے یہ میں نے ویسے آپ کو سکھا بھی دی ہے جب بھی کسی نمبر کا آپ نے سکیر فائنڈ اٹ کرنا ہے for example آپ کے پاس ہے 25 اس کا آپ سکیر لینا چاہ رہے ہیں 25 کا سکیر آپ فائنڈ اٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سٹوڈنٹس کیا کریں گے آپ 25 کو ملٹیپلائے کر دیں گے 25 کے ساتھ simply 25 کو جب 25 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے ہمارے پاس آنسر آجائے گا 625 جو ہے اس طرح سے اب جج بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے 25 ملٹیپلائے کر 25 ٹھیک ہے 5 کو 5 سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس 25 آنسر آجائے گا 2 کہہ رہی 5 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں گے 10 10 اور 2 ہمارے پاس کتنا آنسر آگیا 12 پھر کراس لگائیں گے اور 2 کو 5 سے ملٹیپلائے کریں گے 0 آنسر آجائے گا اور 1 کہہ رہی 2 2's are 4 4 اور 1 5 جو ہے تو آپ جب ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آنسر آجائے گا 625 تو جب بھی کسی نمبر کا سکر لینا ہو یہ میتھرڈ ہے اس کو کیا کرنا ہے سکر آپ نے اسی نمبر کے ساتھ ملٹیپلائے کر دینا ہے اب ہم ایکزامبل کی طرف ایکسرسائز کر دیں ایکسرسائز 2 بھی اس کا فرسٹ کوئیسن کر دیں ایکسرسائز نمبر 2B ایکسرسائز نمبر 2B کا فرسٹ کوئیسن ہے سٹوڈنٹس بک سے بھی ذرا دیکھ لیجئے گا پیسن نمبر 1 میں سٹوڈنٹس ہم نے کیا کرنا ہے فائنٹس کے آف دو فالنگ نمبر ہم نے ان نمبر کا سکر فائنٹ کرنا ہے پار نمبر اے سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے اس میں 25 کا سکر فائنٹ کرنا ہے سیمپلی 25 کا یوں میں میں ڈسکس کر چکا ہوں اس کا سلوشن دیکھیں کیسے کریں گے سٹوڈنٹس اس طرح سے لیکھیں گے 25 سکیر فائنٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر ہول میں پاور ٹو لگا لیں اس ایکول ٹو دیکھیں گے 25 ملٹی پلائے بائی 25 تو اسی طرح سے آپ 25 کو ملٹی پلائے کریں گے 25 کے ساتھ تو آپ جج کر سکتے ہیں اس کا انصر کتنا آئے گا 625 ابھی ابھی ہم نے کیا اس لئے ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے اس کا انصر کتنا آگیا 625 یہ رفلی آپ نے ملٹی پلائے کرنا ہوگا اس کے بعد بی پارٹ سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہیں 48 48 کا ہم نے سکیر فائنٹ اوٹ کرنا ہے تو سٹوڈنٹس کیا کریں گے 48 whole square is equal to 48 ملٹی پلائے بائی 48 تو 48 کو 48 سے ملٹی پلائے کرتے ہیں رفلی 48 ملٹی پلائے بائی 48 8 8s are 64 4 6 carry 8 4s are 32 32 and 6 38 8 38 sorry کمبائن لگ جائے گا اس کے بعد کراس لگائیں گے 4 8s are 32 2 3 carry and 4 4s are 16 16 and 3 19 ٹھیک ہے اب ہم ان کو ایڈ کریں گے 4 میں 0 ایڈ کریں گے یہ کراس 0 ایچولی ہوتا ہے 4 میں 0 ایڈ کریں گے 4 اور 8 میں 2 ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس 0 answer آجائے گا 10 مطلب بنے گا اور 0 1 carry ادھر اور 3 اور 1 4 4 and 9 13 3 1 carry اور 1 اور 1 آپ کے پاس students کسینا answer آگیا 2 2300 4 ہمارے پاس answer آگیا اس کے scale 2300 0 4 جہیں اس طرح سے students آپ نے بھی 48 کا بھی scale find out کر لیا 200 2300 4 جہا یہ scale ہے 48 کا اس کو اس طرح سے بھی update کر سکتی ok next part students ہمارے پاس c part اس میں ہم نے find out کرنا c part میں 112 کا scale find out کرنا چاہتے ہیں solution اس طرح سے کریں گے 112 whole square is equal to 112 multiply by 112 simply ان کو multiply کرتے ہیں اور check کرتے ہیں answer کیا 1 12 multiply by 112 112 2 کو student 2 سے multiply کریں گے ہمارے پاس 4 answer ہوگا اور 2 کو 1 سے multiply کریں گے 2 2 1 2 cross لگائیں گے 1 کو 2 سے multiply کریں گے 2 1 کو 1 سے multiply کریں گے 1 اور 1 کو multiply کریں گے 1 کے ساتھ اس طرح سے رفلی لکھیں گے cross لگائیں گے double cross لگائیں گے 1 کو 2 سے multiply کریں گے 1 اور 1 جو ہے اس طرح سے آپ کے پاس final answer آجائے گا اب ان کو add کریں گے 4 4 اور یہ آپ کے پاس 5 بنیں گا اور یہ 1 بن جگا تو آپ کے پاس answer آجائے گا 12 544 ہے 112 کا اب اس کے بعد دی پاٹ ہے آپ لوگ نے خود کرنا ہے simply کہ کس کا فائن کرنا 600 کا